السلام علیکم جی آج ہم بناتے ہیں سیخ کباب کیمے کے اور یہاں یہ کیمہ جو ہے میں نے مشین سے نکلوایا ہے اور اس میں میں نے جو ہے نا دو سے تین پیاس ڈالے ہیں تقریباً یہ دو کلو جتنا کیمہ ہے اور اس میں ایک کیوب میں نے ادرک کی اور ایک کیوب لیسن کی وہ میں نے اس کو فریزر سے نکال کر اس کو آون میں ڈی فروسٹ کر کے وہ ڈالا ہے اور اس میں میں نے جو ہے نیشنل کا سیخ کباب مسالہ ڈالا ہے تاکہ جلدی جلدی سے ریسیپی بن جائے اور میں نے گھر کے مسالے یوز نہیں کیے آپ اس طرح یہ بزار کا ریڈی میڈ مسالہ یوز کریں یہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں میں نے یہ بنایا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پپیتے کا پاودر ڈالا ہے اور ہرہ دھنیا اور پودینہ میرے پاس ہرہ پودینہ نہیں تھا میں نے سخہ پودینہ ایڈ کیا ہے اور یہاں ایک کلپ مس ہو گیا ہے میں نے اس میں ایک انڈا بھی ایڈ کیا تھا تو وہ سب کچھ اس میں ڈال کر اور آدھا مسالہ ڈال کے آپ کی میں کو اچھے طرح سائے گوند لیں مکس کر لیں تاکہ سارے مسالے اچھے سے جو ہے نا وہ رچ جائیں اور نیچے پلیٹ رکھی ہے تاکہ اس کو جو ہے نا مسلنے سے جو اس کا ایکسٹرا جو خون اور پانی جو ہے نا وہ نکل جائے سارا وہ اکٹھا ہو جائے تو اس طرح اس کو اچھے سے مکس کر کے اچھے سے مسل کر اس کو تقریباً گھنٹے دیڑ گھنٹے کے لیے رکھ دیں نمک میرچ آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو نمک یا مرچیں ہلکی لگیں جیسے مجھے تھوڑی سی مرچیں کم لگی ہیں تو میں نے لال مرچیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اور ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا تو بس اس میں تھوڑا سا جو ہے نا اس میں میں نے کوئی گھی یا وہ آئل نہیں ڈالا کیونکہ اس کے جو بکرائید کا جو گوشت ہوتا ہے اس میں آلریڈی پہلے ہی فیٹ ہوتا ہے تو بس اس طرح سیف پر یہ میں نے کباب بنا کر یہ تھوڑے سے میں نے گول شیپ میں نہیں بنائی یہ نیو شیپ بنائی ہے چپٹے سے کباب بنائی ہیں آج کل ان کباب کا چپٹے کباب کا ٹرینڈ ہے اور بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کو ہلکا سا فرائی کریں اور انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھ رکھ